بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my dear students how are you all I hope you're all really fine and enjoying your good health بیٹا آج day 13 اور آج کے دن ہم لوگوں نے بہت ہی important discussion کرنی ہے بہت بہت ہی important discussion کرنی ہے and this discussion is about comprehension and speed reading میں آپ کو کل کی بات بتاتا چلوں کہ جو ہمارا کل کا لیکچر تھا کل کے لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے بات کی تھی about report writing اور report writing میں ہم لوگوں نے کچھ اہم باتیں جو ہے وہ discuss کی تھی کہ report writing کیا ہے formal informal کیا ہے ہم نے report writing کیسے related اس کی types کے اوپر بھی discuss کیا ہم نے report writing کی جو ہے ایک assignments کو بھی check کیا تھا ایک نہیں چونکہ میں six assignments تھی جن کو میں نے check کیا تھا آپ کی assignments پھر اس کے بعد report writing سے related کیا کیا issues آتے ہیں اور یعنی جو جو چیزیں تھی ہم نے سب چیزوں سے متعلق اچھے طریقے سے cover کر لیا یعنی ہم یہ اب کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ آ جائے تو ہم 20 marks کا section اچھے انداز سے cover کر پائیں گے تو آج کے section کی طرف without time waste کی چلتے ہیں and this is about comprehension and speed reading آج یہ comprehension کا کیا مطلب ہے comprehension actually comprehend سے نکلا ٹھیک ہے اور comprehend کا مطلب ہوتا ہے understand کسی بات کو سمجھ رہا ٹھیک ہے تو understanding کا develop ہونا یہ کیسے ہوگا یعنی in other words میں بتاتا ہے چلو this is about your reading skills ٹھیک ہے یہ آپ کے reading skills کے اوپر جو آنا وہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ پڑھیں پڑھنے کے بعد اس چیز کو جو آپ نے سمجھی understand کی ان سے متعلق اب وہ جو آپ نے paragraph پڑھا اس سے متعلق mcqs آپ کو آئیں گے ٹھیک ہے وہ آپ نے solve کرنے ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو اس چیزی سے ہی متعلق جو ہے وہ ایک پریسی پیسج پورا آئے گا اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی پریسی بنانی ہے اور پریسی جو ہوگی آپ کی وہ ہوگی 100 words کی ٹھیک ہے تو اب پہلے جب starting تھی نا تو اس وقت کیا کیا جاتا تھا کہ یہ جو پریسی تھی نا 100 words یہ section 20 marks کا ہوتا تھا لیکن اب یہ section ہو گیا 10 marks کا فائدہ آپ کے لیے بہت فائدہ mcqs جو ہوتے ہیں یہ پہلے آتے تھے 5, 6, 7 5, 6, 7 یہ سلسلہ چلتا تھا لیکن اب mcqs 10 ہو گئے ہیں اور ہر mcqs 2 marks کا ہے تو مل کے کتنے ہوئے جی 20 marks تو یہ والا section آپ کو ہوگا 20 marks کا یعنی آپ کے سمجھ لیں کہ آپ کا یہ جو portion ہے it is going to cover your 30 marks ٹھیک ہے تو 30 marks کا یہ portion ہے جو کہ چل رہا ہوگا and this is very very important اس لیے اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوگا understand کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا تو چلیں without time waste کیے ہم بڑھتے ہیں اپنے اب اس main section کی جانب this is about what comprehension and speed reading میں ذرا یہاں پہ اس paragraph کو نکال لوں تاکہ آپ کو مسئلہ نہ رہے مجھے سمجھانے میں اور آپ کو سمجھنے میں تو جناب آئیے سٹارٹ کرتے ہیں comprehension and pressie writing یا speed reading ٹھیک ہے اس کو آپ speed reading بھی یہاں پر لکھ سکتا ہے speed reading کیوں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو سمجھا جائے گی ٹھیک ہے وہ cover ہو جائے گا speed reading میں نے وہی ایمزی کلزو بنانے تھا وہ speed ہی پڑھنا پڑے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جناب do's کیا ہوتے ہیں پریسی کے کیا کیا پریسی میں کرنا چاہیے کیا پریسی میں کرنا چاہیے کیا پریسی میں کرنا نہیں چاہیے اس کی بات کرتا ہے سب سے پہلی بات یہ میں خاص طور پر بات کس کے لئے کر رہا ہوں یاد رکھیے گا یہ میں بات کر رہا ہوں بیٹا وہ جو آپ نے ہنڈرڈ ورڈز کی پریسی لکھنی ہوتی ہے ہنڈرڈ ورڈز میں آپ نے explain کرنا ہوتا ہے جو بتایا ہوتا ہے اور یہ portion میں نے پہلے بتایا کہ آپ کے 10 marks کو cover کرتا ہے ٹھیک ہے جو دوسرا 20 marks کو cover کرتا ہے وہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ آسان ہے لیکن اگر reading ability اچھی ہے تو اس میں وہ سارے کا سارا mcqs based ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ سمجھئے گا سب سے پہلے dues of پریسی کی بات کرتے ہیں تو جنابے والا ہمارے پاس dues of پریسی میں آ گیا کہ پہلی بات آپ کی جو پریسی ہے وہ start ہونی چاہیے main idea of the original passes ہے تاکہ readers جو ہے وہ اس پریسی کی ساؤل کو بڑے اچھے انداز سے سمجھ پائے یا understand کر پائے آگے بٹھتے ہیں آپ نے پریسی کو اس انداز سے لکھنا ہوتا ہے کہ تمام important points وہ discuss بھی ہوں اور equally describe بھی کر دیئے گئے ہوں دوبارہ سننے discuss ہوں اور equally describe بھی کیے گئے ہوں یہ چیز کو خیال رکھنا ضروری ہے irrelevant data کو remove کرنا sentence سے اتنا ہی important ہے جتنا relevant points کو لکھنا یہ بات بھی یاد رکھیں irrelevant کو remove کرنا اتنا ہی important ہے جتنا relevant points کو لکھنا یہ بات بھی یاد رکھیں آپ کو identify کرنا چاہیے idea ہوتا ہے main idea صرف اس کو آپ نے لکھنا ہوتا یہ بات یاد رکھے گا اچھا officially جو پریسی کا way ہے اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے should be one third of the original passage لیکن آئی کے اپنے یہاں پر بھی آپ کے ساتھ مہر بانے کی اس نے چھوڑے ہو سکتا کہ six hundred words کا ہو سیون hundred words کا ہو تو آپ one third چھوڑے آپ نے صرف one hundred words کے اندر اندر میں بتا دینا کہ کیا لکھا ہوا اس کے اندر اور زیادہ آسان ہوگا پھر سب سے بڑی بات انہوں نے اس کو twenty marks نہیں کیا پہلے کیا تھے لیکن وہ کم کر کے انہوں نے کیا کر دی ہے کہ یہ ten mark اور ایم سی کو اس کا پوشن twenty mark کا کر دی یعنی آپ کا بڑا فائدہ کیا اگر آپ کوئی ایسی چیز منشن کر رہے ہیں جو کہ کسی history سے یا historical data سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں about donts of pressing میں سب سے پہلے کہ copy نہیں کرنا sentences کو original passes ہے یعنی جو passage لکھا ہوا ہے جو complete passage لکھا ہوا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا اس طرح کا کام بلکل نہیں کرنا کہ ایک section یہ پکڑا ایک section یہ پکڑا ایک یہ ایک یہ اور کی اور سب کو کیا کر دیا ملا کر لکھ دیا ایک جگہ پہ تو یہ کام یاد رکھیں کہ یہ آپ نہیں کر سکتے یہ ایک فال practice ہے اس سے آپ کی پریسی کو cancel کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا یہ بات یاد رکھیں تو آپ نے copy نہیں کرنا یہ complete آپ کے اپنے words ہونے چاہیے only your own words یہ بات یاد رکھے گا اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں آپ کے اپنے الفاظ ہونے چاہیے آپ کو کیا سمجھ آیا آپ نے وہ بتانا جیسے مثال کی طور پر سمجھ کہ آپ نے کوئی فلم دیکھتا کوئی فلم آپ نے دیکھی تو آپ کا دوست آپ کے پاس آتا اور آکر کہتا یار مجھ بتاؤ اس فلم میں کیا تھا تو آپ کیا کرتے ہو کہ اس پوری فلم کو پانچ سے دس منٹ کے آپ انہی کے الفاظ بیان کر رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے ایسا نہیں کرتے آپ آپ کیا کرتے ہو کہ آپ کو کیا سمجھ آیا وہ آپ بیان کرتے ہو شورٹ ورڈز کے اندر تو اسی کو پریسی کہتے ہیں پریسائز کرنا مختصر کرنا انڈسٹینڈ کرنا تو جناب یاد رکھیں کہ کوئی ایڈیشنل انفرمیشن آپ نے دینی جو آپ کے پریسی کے اندر ہے اسی سے ریلیٹڈ آپ نے پریسی بنانی ہے کوئی اضافی نہیں جیسا کہ میں نے دیکھا ایسا تھا یا اس قسم کی کوئی بھی بات یہ کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا اس چیز کا دیان رکھنا رونگ جی یہ بات سمجھ آگی اچھا اس کے بعد نیکس چیز کی طرف آتے ہیں اگلہ ہے کہ آپ نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کو سمجھ یہ گا میں ادھر لے کے آنا چاہتا ہوں میں اسے کم ہی کر دیتا ہوں جی ہمیں اس طرف آتے ہی نہیں ہے جی تو یہ ہے کہ آپ نے فرسٹ پرسن آئی اور وہی ہے کبھی بھی کرنا یہ ہمیشہ یاد رکھے کبھی بھی آئی اور وہی آپ نے یوز نہیں کرنا اچھا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ یو بھی یوز نہ کریں ٹھیک ہے یو کا بھی استعمال نہ کریں ٹھیک ہے آپ نے کیا ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ تھرڈ پرسن پرون یوز کرنا تھرڈ پرسن پرون اچھ اب تھرڈ پرسن کیا ہوتا ہے میں سمپل سا بتا دیتا ہوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں اگر میرے ساتھ کوئی اور ہے تو مل کے وہی ہو گئے تو یہ آئی اور وہی کیا ہوتا ہے پرسن ٹھیک ہے اچھا آپ لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ اگر ایک ہیں تب بھی یوں ہیں ایک کروڑ ہیں تب بھی یوں ہیں تو یہ یوں کیا کہلاتا ہے اسے کہتے ہیں دس اس سیکنڈ پرسن اور باقی جو ہم دونوں میں موجود نہیں ہے کوئی تیسرا جیسے وہ اسے ہم کہتے ہیں تھرڈ پرسن اب تیسرا کیا ہوتا ہے ہم اس کے لئے بتا دیتے ہیں he she it they ٹھیک ہے ان کو نام دیتے ہیں کیا ہے تھرڈ پرسن تو ہمیشہ آپ کی پریسی جو ہے وہ قسم میں ہونی چاہیے تھرڈ پرسن یہ بات آپ نہیں یاد رکھیں ہمیشہ آپ کی پریسی تھرڈ پرسن پروناؤن میں ہونی چاہیے یعنی آپ آئی وی اور یو یو نہیں کریں گے آپ تھرڈ پرسن یو کریں جو کہ ہی شی اور دے ہو گیا یعنی کوپی نہیں کرنا سنٹنسز کو اریجنل سے ایڈیشن انفرمیشن نہیں دے نہیں ٹھیک ہے بلکل گوڈ آپ نے آئی وی اور یو بھی شامل نہیں کرنا پھر اس کے بعد رانگ فیکس ان فگرز نہیں دینے کیونکہ زیادی پر رہنے ہی آپ نے اپنے تک ہے تو بات ختم کامپلیکیٹ نہیں کرنا کامپلیکیٹ نہیں کرنا تو مطلب کیا کرنا ہے آپ نے use simple words جتنے simple words کا آپ use کریں word جیسے مثال تو کامپلیکیٹ مت کریں جتنا easy ہوگا آپ کا passage اتنا ہی زیادہ اس کو سراح جائے گا اتنا ہی زیادہ وہ اچھا ہوگا آئیے اب next بڑھتے ہیں مزید بات کی طرف آتے ہیں اب ہم جناب کرنے جا رہے ہیں rules یا methods of oppressing کیا rules ہیں کیا methods ہیں ایک پر اس کے اوپر بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ points میں بتا دوں کہ careful reading outline اس کی بنائیں اپنے پاس understand کریں اس کو اچھی انداز underline کریں وہ words جو آپ کو سمجھ نہیں آرہے omit کریں ان الفاظ کو آپ کو سمجھ نہیں آرہے whatever examples and explanation جو ہے وہ رائے بلکل نہیں دینی paragraph ہونی چاہیے پرسن کیا ہے میں بتایا ہمیشہ third person use کریں کوئی meaning میں change نہیں آنا چاہیے simple words کا استعمال کریں دوبارہ پڑھیں کہیں گلتی تو نہیں ہے اور پریسی بنائیں ٹھیک ہے یہاں کچھ کچھ بات بتاتا چلوں کہ پڑھنا دیکھو جب تک آپ کیرفری ریڈنی کرو گے آپ اچھے انداز سے covering کر پاؤ آگے explanation آؤٹلین بنانی یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ سر پیپر میں کیسے آئے گا تو پیپر میں کیا ہے ایسے آپ کا پورا پیسیج لکھا ہوا ہے یہ ذرا دیان سے بات سمجھ گا پیسیج آپ رہے ہیں آپ ان کو انڈرلائن کرنا مطلب یا کیا ہے کہ وہ پوائنٹ کو ادھر پوائنٹ بنان آ لیں ون یہ پوائنٹ اس میں امپورٹنٹ ہے دو یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے چار یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے اور نیچے اپنی پریسی لکھے جائیں جب آپ پریسی لکھ چکے ہوں پوائنٹ کو اریز کر دیں تو آپ پتا چل جائے کہ ہنڈر وٹ سے کم ہے کہ زیادہ ہے اگر زیادہ ہے تو کم ہے تو اس کو تھوڑا سے زیادہ کر دیں یعنی زیادہ آئیڈیل تو ساکس آپ کو جہاں مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہوگا آپ کے لئے تو آؤٹلائن وہ اس شکل میں آپ یہاں پہ ادھر لکھتے پھر کیا انڈر سٹینڈ کریں انڈر لائن کرنا مطبوع پوائنٹ سی بنانا امیٹ کر دیں ان الفاظ کو جن کی آپ ضرورت نہیں ہے زاری سی بات جب پوائنٹ بنائیں گے تو جب آپ خود لکھ رہے ہوگے تو پھر آپ ان چیزوں کو لکھیں کی آپ نے شامل کر دی تو اسے کہتے ہے direct speech is not allowed یہ یاد رکھے گا انڈر سپیچ کیا ہوگا تو وہ انڈر سپیچ ہے انڈر سپیچ کا استعمال کریں آپ کے اپنے الفاظ ہونے چاہیے چھوٹنگ بلکل نہیں کرنی اپنی رائے بلکل نہیں دینی ہونا صرف ون پیرگرف چاہیے یاد رکھیں میں یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ یاد رکھیں کہ pressing should be one paragraph only pressing کو ایک پیرگرف کی شکل میں ہونا چاہیے اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے یہ بات یاد رکھیں only one پیرگرف ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے we اور you ان تینوں کا استعمال نہ کریں کرنا ہے تو کس کا کریں گے آپ ہی کا کریں گے بولتے جائیں میرے ساتھ شی کا کریں گے شاباش اور اٹ کا کریں گے اور جی ہاں دے کا کریں گے تو ہم ان یہ تھرڈ پرسن انہیں کہا جاتا ہے تو تھرڈ پرسن پرونانز کا صرف استعمال کریں گے الفاظ جب آپ اپنے الفاظ میں لکھ رہے ہوتے کہ کوشش کریں کہ اس چیز کا دیان اکنا بہت ضروری ہوگا سمپل ورڈ یہ کامیابی زمانت ہے بہت ضروری ہیں اچھا جب آپ نے لکھ لیا تو اسے دوبارہ لازمی پڑھیں پڑھیں آئے نیکس کی طرف بڑھتے ہیں اگلے کام کی طرف آتے ہیں تو نیکس ہمارے پاس یہ رہا جی جناب رولز میں اسی کی بات کرنا پہلا سٹیپ ہوتا ہے پریسی کے لیے کہ آپ نے پیسز کو بڑے دیان سے پڑھنا ہے ایک میں کام کرتا میں نہیں بولتا آپ لوگ پڑھیں پڑھیں ذرا سے تاکہ ساتھ ساتھ ہو جائے جی پڑھیں اس کو پڑھتے جائیں پیچھے جو سمجھ ہے اس کی کو explain کیا ہو اس لیے میں ابھی پڑھا نیکس پہ آئیں چلدی دیکھیں ساؤل اس چیز کو دیکھنا ہے یعنی کرکس جو آپ کے پیسیج کا سب سے امپورٹن پارٹ ہے ٹھیک ہے یعنی بڑی امپورٹن سامنے ڈسکوشن نیکس جی دیکھتے جائیں جی پڑھ لیا اچھا یہ بات بی لائل رہنے میں پھر بتا رہا ڈس لائل ٹی ٹھیک ہے یہ نہیں دکھانی آپ نے اچھا نیکس کی طرف بڑھتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ جی تو نیکس کی طرف بڑھتے ہیں نیکس ہمارے پاس کیا پوائنٹ ہے دیکھیں جلدی سے میننگ چینج نہیں ہونا سہی بڑی اپورٹن بات نیکس میں یہاں پہ یہ بھی لیکھیں تو انٹ سیکنڈ پرسن پرون آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں اب یہ دیکھیں کہ آپ پہ ون تھرڈ لکھا کیونکہ میں نے بتایا اوفیشل بھی یہ ہے لیکن آپ کیا کریں گے ون ہن ہن ڈر ورڈ کے لکھیں گے done جی omitting ختم کرنا erase کرنا erasing lodge آئیے اب نیکس بٹھتے نیکس ہمارے پاس ہے جناب qualities of oppressive ایک oppressive کی کیا کیا qualities ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کے اوپر discussion کریں گے تو جناب والا پہلا conciseness جس کا مطلب brevity بھی ہوتا ہے concise اختصار مختصر کر کے تو جناب بات کرتے ہیں good passage جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ fewest possible words کے اندر لکھی جاتی ہے جتنے کم سے کم ہو کم سے کم ٹھیک ہے تو آپ نے main جو لکھنا چاہیے آپ کو صرف main points کو جو کے پریسی کے اندر ہیں سب کو نہیں صرف main points کو ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں clear ness ہونی چاہیے جسے کہتے ہیں واضح جو لکھا ہے بلکل واضح ہو clear ہو اس چیز کا خیال کرنا your pressy paragraph should be easy to understand writer جو ہے should write the passage in a way کہ جو reader ہے can easily understand the main points of the passage ٹھیک ہے correctness درستی درستگی ورڈ نہیں ہوتا اس لئے میں لکھ رہا ہوں درستی ٹھیک ہے pressy کے اندر آپ کو بڑا careful ہونا پڑتا ہے grammar کی mistakes کو لے بہت ضروری ہے کہ آپ base مضبوط کریں جتنی اچھی ہوتی ہے pressy جو ہوتی ہے وہ correct ہونی چاہیے ہر respect میں first person pronoun use نہ کریں جب آپ ایک pressy کو use کر اور میں نے کہا second person بھی نہ کریں unity اور coherence جب ہم بات کرتے ہیں تو good pressy کا مطبع consistency consistency ٹھیک ہے consistent رہنا ٹھیک ہے اور ایک مطابقت ہونی چاہیے ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ آپ کے sentence جو ہے وہ coherence ہونی چاہیے مطابقت ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک دوسرے کے ساتھ pressy کے اندر جو unity ہوتی ہے یہ worth reading بنا دیتی ہے worth reading پڑھنے کے قابل بنا مزید آگے بٹھتے ہیں اور مزید discussion کرتے ہیں جنابی والا تو جناب complete ness ہونی چاہیے pressy کے اندر تمام important point discuss ہونے چاہیے long passage کے جب آپ لکھ چکے ہوں تو رائٹر کو ضرور check کرنا چاہیے یعنی آپ کو check کرنا چاہیے کہ تمام important point mention ہے جو کہ pressy میں تھے تو یہ چیز کو ensure کرنا بہت ضروری ہوتا ہے فیت فولی presentation دیں فیک جو ہے نا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی pressy غلط کر دی جا سکتی ہے اس چیز کا خیال لکھنا ضروری ایک pressy کا مطلب ہے کہ صرف آپ پیزن کرنا ہے وہ لیندھ ویسے تو official one third ہے لیکن آپ کتنے words کی لکھنی ہے بتائیے yes one words کی لکھنی next آتے ہیں outdated words کا استعمال نہیں کرنا سا پرانے زبانے میں دی کا مطلب کیا ہوتا تھا you ٹھیک ہے تو آپ نے ان الفاظ کو use نہیں کرنا جو out ڈی ہو چکے ہیں this is more beneficial for you اور اسی کو ہی آپ اچھے طریقے سے use کریں ڈی ڈی ڈی